انشاءاللہ پانچ سال کے بعد پنجاب میں لوگ یہ یاد رکھیں گے یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر امیر لوگ کیسے رہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کی کس نے مدد کی جو عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے پاسپاندہ علاقہ ڈی جی خان کا جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ ہے وہ اور بھی پیچھے ہے جدر سے وہ عثمان بزدار آتا ہے تو اس لیے جو آج اس نے پیکج نامز کیا آپ کے لیے ملتان کے لوگوں کے لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہے اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیولیپنٹ کرنی ہے صرف ایلیٹ کے علاقوں کے ڈیولیپنٹ نہیں کرنی لاہور کے اندر بھی ڈیولیپنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدر سب سے زیادہ تو جو تختے لاہور کا رویل خاندان باصلہ تھا وہ جو نے پبلک کے پیسے اتنا پیسے اپنا باہر رکھا ہوا ہے اور اس کی ڈیولیپنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی سارا ریولڈ کے علاقے میں یہ اب ہم سارے علاقوں میں اور پاکستان میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کے علاقے اندرون سندھ یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے میری پوری اب کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے قدم اٹھائے گئے ہیں جو بھی ہم جس طرح بھی اپنا بجٹ بنائیں ہمارے کمزور اور غریب علاقے اوپر آئے ہیں اب میں آتا ہوں جس کے لیے یہ ہماری فنکشن ہے ساؤتھ پنجاب کا سیکٹیریٹ اب تو آج تو ملتان کے سیکٹیریٹ کا میں نے اوپننگ کی ہے انشاءاللہ باہورپور کے سیکٹیریٹ کے بھی میں اگلی باری اوپننگ کروں گا میرا اس پہ رائے پہلے دن سے یہ تھی کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا کیونکہ میں نے یہ سارے علاقے اپنی پندرہ سال تو ہماری پارٹی بڑی چھوٹی سی پارٹی تھی بلکہ مجھے یاد ہے میں نے شاہ محمود کو بھی دعوت دی تھی پارٹی میں آنے کے لیے لیکن شاہ صاحب نے تب دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا ذرا ٹھیر جو میں تمہیں دیکھوں گا کیا کرتے ہو تو سارے پاکستان میں پھیرا کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں جو میں نے پندرہ سال میں نہیں گیا اور میں ساؤتھ پنجاب میں غلطی سے جب دورے دو دفعہ کیے تو وہ جولائے کا مہینہ تھا اور میں نے کبھی اتنی گروی نہیں دیکھی جتنی ساؤتھ پنجاب میں اور بجلی بھی چلی جاتی تھی تو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ دی تا لیکن واضح تھا کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا اور اب سٹیٹسٹکس اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ تیتیس فیصد کی عبادی ساؤتھ پنجاب کی اور صرف جو بجٹ الوکیشن تھی وہ سترہ فیصد تھی حاشم نے مجھے فگرز دیئے ہیں کہ سات سالوں میں سات سالوں میں جو ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا جو ہونا چاہیے تھا اس کی ری الوکیشن ہو گئی واپس شباز شریف نے جدر فیصلہ کیا کیونکہ وہ تو ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا تو اس میں ساؤتھ پنجاب نے سات سالوں میں دو سو ساٹھ ارب روپیہ کا نقصان ہوا جو پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا ساؤتھ پنجاب کا پیسہ تھا تو اس لیے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی اتنی خواہش ہے یہ کہ ساؤتھ پنجاب کا الہدہ صوبہ بنے اور یہی آپ کے سامنے ہے سٹیٹسٹکس کہ دو سو ساٹھ ارب روپیہ جو سات سال میں ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا